اسلام علیکم ناظرین عدالت نیوز کی لائیو نشریات میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں ہمارے ملک کا یہ علمیہ ہے کہ جب بھی کسی خرابی کی نشاندہی کی جائے خدا نہ ہستا جب تک کوئی نقصان نہ ہو جائے اس پہ کبھی بھی وقت پر عمل درامت نہیں کیا گیا یہ ہمارے ملک کا علمیہ ہے اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی سنگین غفلت اور لاپروائی ہم اس کو کہیں گے کہ جب بھی کوئی خدا نہ ہستا ایسی صورتحال ہوتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو وقت پر کسی بھی خرابی کو ٹھیک کر لیا جائے تو خدا نہ ہستا بہت سارے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے آج میں جو نشاندہی کر رہا ہوں جس معاملے کی طرف یہ ایک دیوار ہے دیو اکل دیوار ہے اور یہ کافی وزنی دیوار ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا وزن ایک ٹن سے بھی زیادہ ہوگا کافی وہ لمبی ہے کم از کم یہ پندرہ سے بیس فٹ یا پچیس فٹ لمبی دیوار ہے یہ اکاؤنٹ آفیس اور میکمہ ایکسائز ان ٹیکسیشن انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ یہ سارے دفاتر یہاں پر بلکل یہ سامنے موجود ہیں ان کے سامنے ہمارے جو یہاں پر ناظرین دیکھنے والے ہیں جو یہ جانتے ہیں اس آفیسز میں جن کا آنا جانا ہے سائلین سارفین کی آمد رہتی ہے یہاں پر اور بہت سارے لوگ یہاں اپنے کام کے سسلے میں آتے ہیں اور لاپروائی سمجھ لیں میکمہ کی یا اس کو ہم غفلت کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوار تقریباً ایک سال سے یہ دیوار اس حالت میں ہے اگر جو صاحبِ اقل ہیں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوار اصل دیوار کا یہ ہم کیمرے کے آنکھ آپ کو دکھائے قریب کریں یہ دیوار ہے جو پہلے کی بنی ہے جو دیوار جو اصل حالت میں ہے اب یہ دیکھیں اس دیوار کے بیچ میں کم از کم ایک فٹ کا گیپ ہے اور یہ دیوار باہر کی طرف لڑک گئی ہے اور خدا نہ حاستہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے اور اس وقت بھی آئیں ہمیں ایک بھائی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی یہاں پر کھڑی ہے گاڑی میں موجود ہیں متعدد لوگ یہاں پر گاڑییں کھڑی کر کے تو یہاں سے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کے اپنے کسی کام کا انتظار کارے ہوتے ہیں تو عموماً یہاں پر بھائی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ اگر جان ان سے یہ کیا کہتے ہیں سوالے سے السلام علیکم بھائی صاحب کیا حالت یہ سے ہیں کہاں سے آئے ہیں آپ ہم تو خشاب سے خشاب سے تو یہاں کس سسلے میں آئے ہیں دائمٹ فارم میں کام کرتے ہیں تو یہاں کدھر کھڑی ہیں اس وقت اندر صاحب اندر گئے ہیں تو اگر آپ گاڑی سے باہر آئے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی میں آپ کو پتہ یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ سامنے کیا لکھا ہوا ہے نو پارکنگ لکھا ہوا ہے تو نو پارکنگ کا مطلب ہے یہاں گاڑی نہ کھڑی کریں اس کی وجہ پتہ آپ کو کیوں کہ یہاں لکھا ہوا ہے علمکہ یہ پارکنگ ہے دیوار ہر آئے ہیں آپ کو میں کچھ بتانا چاہتا آپ بڑے دور سے ہیں یہ خشاب سے یہ بھائی آئے ہیں آپ اس دیوار کی حالت دیکھیں دیوار کی حالت دیکھیں گوھر سے اس دیوار کو بھی دیکھیں یہ جو اصل حالت میں کھڑی ہے اور یہ جو دیوار بلکل باہر کی طرف لٹکی ہے اس کو بھی دیکھیں تو دیکھ کے آپ کے دل میں کیا بات ہے آپ کو نہیں پتا تھا یہ دیوار گرنے والی آپ پہ یہ بتائیں یہ خطرہ کا کسی وقت بھی گر سکتی ہے اگر خدا نہ ہاستہ آپ اس کا وزن دیکھ رہے ہیں کتنا ہوگا یہ دبل دیوار ہے بڑی والی جو دیوار ہوتی ہے وہ چھوٹی عام سنگل اینٹ والی دیوار نہیں ہے اگر خدا نہ ہاستہ یہ گر جائے گر جائے تو گاڑی بس گاڑی کو تو چھوڑیں آپ کا کیا حشر ہوگا پھر جان جا سکتی ہے جان جا سکتی ہے اسی طرح ہم ناظرین یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہاں پر دن کو دو چار گاڑیاں ایوری ٹائم کھڑی ہوتی ہیں اس دیوار کے باہر اور یہ کسی بھی بڑے خطرے کا پیش خیامہ ہو سکتی ہیں ہم ذمہ داران کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں اور یہاں پر یہ انتہائی قابل ذکر بات یہ ہے کہ گزشتہ ماہ ہم نے ایکسین پی ڈبلیو ڈی شزادہ اورنگ زیب صاحب کو ان کے آفیس جا کے اس دیوار کی پکچریں بنا کے ان کو دکھایا کو ہم نے یہ بتایا کہ یہ دیوار جناب آپ کی توجہوں کی منتظرہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے کیونکہ یہ سرکاری کوارٹر ہے یہ جو سامنے ہے یہ آئی تینک سکس نمبر ہے ڈی سکس یہ سرکاری کوارٹر ہے اور یہ ذمہ داری ہے میکمہ پی ڈبلیو ڈی کی ہم نے شزادہ اورنگ زیب صاحب کو اس بات کی نشاندہ ہی کی تو انہوں نے یقین دلایا کہ دو سے تین دن کے اندر اندر ہم یہ دیوار گھرا دیں گے اور اس کی تعمیر کے لیے ہم کام کریں گے تو دو سے تین دن کیا جو یہ ہمارے میکموں کی روایتی غفلت اور روایتی بیسی کا مظاہرہ ہوتا ہے ہمارے ملازمین کا جو اپنی ذمہ داری سے آنکھیں چراتے ہیں اور خدا نہ ہستا اگر یہاں کو بڑا ثانیہ ہو جاتا ہے رنما تو اس کا ذمہ دار کون ہے ایک بھائی میرے ساتھ اور بھی موجود ہیں یہاں کھڑے ہیں ان سے بھی بات کرنے گے کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم کیا علیہ السلام آپ ملازم ہے در نہیں جی میں قبن میں ملازم ہوں ادھر کام ہے انکم ٹیکس آپ اگر ادھر میرے پاس آئیں گے ایک میرے درائیں نہیں نہیں ادھر آئیں ادھر آئیں یہاں پہ کھڑے ہوں اب آپ کچھ کو دیوار کو گھر سے دیکھیں آپ انتہائی خطرناک ہے انتہائی خطرناک ہے اس کا محکم ہے کہ نوٹس میں دولانا چاہیے یہ پتہ نہیں یہ کس دپارٹمنٹ کا ہے یہ محکمہ پی ڈبلیو ڈی کا یہ کیونکہ یہ جو یہ کوارٹر ہے یہ سرکاری کوارٹر ہیں جتنے بھی یہ جو ہے پی ڈبلیو ڈی کی ذمہ داری ہے ان کو مرمت کرنا ان کے جتنی بھی دیکھ بال ساری ان کی ذمہ داری میرا دمشورہ یہی ہے کہ اس کو یہ کلاس پورٹ جو ہے ان کو ڈیوٹی لگا دے کہ یہاں گاڑی کھڑی نہیں دیکھیں نو پارکنگ کا بورٹ تو لگا لیکن سارا دن یہاں گاڑییں کھڑی ہوتی ہیں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا جو دور درا سے آتے ہیں نو پارکنگ وہ بھی ہے وہاں بھی منع کرتے ہیں وہاں بھی منع کرتے ہیں لیکن یہ حادثے کا سبب بن سکتا ہے اور یہ گرنے والا ہے اس کا حالی اگر دس پندرہ گھنٹے میں اس میں کوئی عمل نہیں ہوتا ہے تو چار کلاس پوروں کو دے دیں اس کو دکھا دیں اور گرا دیں اگر دو بہت مربانی اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو میک میں کو احساس دلانے ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورت عالی ہے تو ہم خرچہ کرنے کے لیے تھے آ رہے ہیں اس دیوار کو گرانے کے لیے اور یہاں پر ایک بات قابل ذکر یہ بھی ہے کہ یہ جو دیوار دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس اس پی آفیس کی دیوار ہے اس اس پی ہاؤس کی تو ناظرین یہاں یہ تقریباً ایک سال قبل یہ دیوار بھی اچانک سے گر گئی تھی تھی اچانک سے اور خوش قسمتی یہ تھی کہ اس دن اتوار کا دن تھا اور یہاں کو گاڑی کھڑی نہیں تھی تو بچے تو ہو گئی لیکن یہ دیوار بھی خدا نہ خاستہ بارش چھوٹی بھی کوئی بارش کبھی ہوئی کبھی اس کی بنیادوں میں تھوڑا سا پانی یا تھوڑا سی نرم ہو گئی یا کسی وقت بھی گر سکتی ہے میکمہ پی ڈیوڈی کے ذمہ داران کو نوٹس لینا چاہیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے یا پھر خدا نہ خاستہ یہاں کو جانی نقصان ہو تو بعد میں مضمت کے الفاظ کہہ کر اس معاملے کو ختم کر دیا جائے اپنے مذبان راجہ شفاقت کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اب کسی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ